بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی ٹیسٹ فول ریسپی اتھینٹک ریسپی چٹنی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں سردیوں کو لے کر کے آپ گھر میں سنیکس تیار کرتے ہیں پکوڑے تیار کرتے ہیں چپس تیار کرتے ہیں آپ اس کو چپس کے ساتھ سنیکس کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ بار پیکو کے ساتھ لے سکتے ہیں ساب سے زیادہ جو خاص بات اس چٹنی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پندرہ سے بیچ دن خراب بھی نہیں ہوگی اس کا ٹیسٹ فیسی برقرار رہے گا یہ ٹیسٹ فول چی چٹنی بنانے کے لیے ہم دہی کا استعمال بھی نہیں کریں گے لیکن یہ پھر کس طریقے سے بنے گی توجہ سے دیکھئے گا چٹنی تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا پین لے لیا فلیم کو آن کر لیں گے فلیم آن کر کے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا اور کوکنگ آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ گرم ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر زیرہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے کٹکڑا لیں گے اس طریقے سے آئل میں ٹھیک ہو گیا تیس سے چالیس سیکنڈ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں فلیم ہمارا میڈیم لے گا تیس سے چالیس سیکنڈ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا زیرے کو اس کے بعد ہمارے پاس یہ منگپلی ہے مارکٹ سے مل جاتی ہے چھلکے کے ساتھ ہیں اگر آپ چھلکے کے بغیر لینا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چھلکے بھو ٹیسٹ بنائے گا چھٹنے میں سو گرام ہے یہ شامل کر دیں گے اور اس کو روشٹ کر لیں گے زیرے کے ساتھ ایک سے ڈیٹھ میٹس کو روشٹ کر لیں گے میڈیم فلیم پر روشٹ کر لیں گے ہم نے منگپلیوں کو اچھے طریقے سے اس ٹائم پر اس کے اندر ہم یہ سبز مرچیں شامل کریں گے چھے عدد اس طریقے سے جو کڑوی کام ہوتی ہیں اور یہ کوکو نٹ یہ برادر جسے کہتے ہیں وائٹ کوکو نٹ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے ڈیٹھ سو گرام یہ شامل کر دیں گے اور اس کو سب چیزوں کو آپ مزید بھنائی کریں گے ایک میٹ میٹیم فلیم پر فلیم کو بند کر دیں گے چولے کا کام ختم ہو گیا اچھے طریقے سے جب آپ اس کو اس کی ٹائم پر بھنائی کریں گے بہت پیاری خوشبو آنے شروع ہو جائے گی اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سمجھا دوں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ایملی لے لی تھوڑی سی اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھگو دیا پانی میں اس کا پلپ حاصل کرنے کے لیے یہ اس طریقے سے ایک کپ جو ہے تھا نا چائے والا اس پانی میں ہم نے اس کو بھگو دیا اس کی جو گھٹلیاں ہیں اس کو ہم ریووک کر دیں گے ہمیں یہ پانی چاہیے تھا اس کو کھٹا کرنے کے لیے کھٹاس لانے کے لیے ہلکی ہلکی یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم نے یہ جو روست کیا ہوا ہے سب چیزیں مونگ پھلی اور کوکو نٹ اس طریقے سے اس میں جگ میں شامل کر دیں گے سبز مرچیں بھی ساتھ ہوں گی ساتھ کچھ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو شامل کریں گے وہ نمک ہافٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے ساتھ میں اس کے اندر دھنیا جائے گا یہ دیکھیں کافی سارا آدھی گھڑی دھنیا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پودینہ ون یا ٹو ٹیپل سپون اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا ٹھیک ہوگی شامل کر دیں گے پودینہ اگر نیرہ ڈالیں گے تو کڑوا کریں گے اس کو یہ پاس ذہن میں رہے ایک لیمون کا رس یہ ایک لیمون ہے میرے پاس اس کا رس اس کے اندر نچوڑ دیں گے بسم اللہ لیمون کا رس نچوڑ کے اچھے طریقے سے اس کو ہم گرائنٹ کر لیں گے بسم اللہ اچھے طریقے سے ہم نے گرائنٹ کر لیا ہماری چٹنی جو ہے وہ کچھ اس فارم میں آگئے یہ دیکھیں سبحان اللہ بڑھنی ہے لوگ کا گل سمجھا رہی ہے اگر آپ تھوڑا سا پتلہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو پانی شامل کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ مزید آپ اس کو ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ الحمدللہ پندرہ سے بیس دن پچیس دن بھی خراب نہیں ہوگی اس طریقے سے ہو گئی اور یہ بہت ٹیسٹ فل لگتی ہے آپ سنیکس کے ساتھ لیں اس کو کسی بھی پکوڑے کے ساتھ لیں بار بیو بیو کے ساتھ لیں ہلکا سے اس کو الگ سے نکالیں تھوڑا سا پانی شامل کریں مکس کریں آپ کا دل چاہے تو آپ دہی ڈال سکتے ہیں نہیں دل چاہے تو ضرورت نہیں ہے بہت ٹیسٹ فل بنیں گی اور کمال کی آپ کی جو بھی دستر خانہ اس کی شان بڑھا دے گی میرے بھائیوں جو چیز بھی آپ اس ٹیم سرب کر رہے ہیں مہمانوں کو اگر آپ کو ہماری یونیک سی چٹنی کی ریسپی اچھی لگی جو شارٹ انداز سے آپ لوگوں سے شیئر کر دی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایک انگی بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں میں رشتہ دار و عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دعوہوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ